بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام دعوت اسلامی پاکستان کی جانب سے سال دوہزر چوبیس میں رمضان المبارک چودہ سو پینٹالیس ہجری کے صدقہ فطر یعنی فطرانہ کی مقدار کا اعلان کر دیا گیا ہے دعوت اسلامی کے بانی مولانا علیہ السلام قادری صاحب نے سال دوہزر چوبیس کے روزوں کے لیے فطرانہ کی جو مقدار جاری کی ہے اس کے مطابق فی آدمی کا فطرانہ گندم کے آٹا کے حساب سے تین سو چالیس روپے ادا کرنا ہوگا جوہ کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ آٹھ سو روپے ادا کرنا ہوگا خجور کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ چوبیس سو روپے ادا کرنا ہوگا اور کشمش کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ چھپن سو روپے ادا کرنا ہوگا جبکہ اجوہ خجور کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ چودہ ہزار چار سو روپے ادا کرنا ہوگا ناظرین یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے جاری کردہ اسٹارٹ میں فطرانہ کی یہ کم سے کم مقدار بتائی گئی ہے صحب حسیت آدمی اس سے بڑھ کر بھی فطرانہ ادا کر سکتا ہے تو اگر آپ مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت پہنچتا رہے